حالی تاؤن کرنا یاد رکھی پانچ وہاں دیکھیں گے اپنے شہر کی کیسے انہوں دعوت تولیف میں مدد کی وہی ہے کہ جو ہے کار خیر میں شہر کی حوصلہ افضائی کرنا جس کی مثال ام سلیم رضی اللہ عنہ ہے ان کے شہر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ مہمان آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری بیویوں کے پاس بھیج دیا کہیں کھانا نہیں تھا بیگر صحابہ جو موجود تھے انہوں نے بھی کہا ہم سب بھوکے ہیں ابو طلعہ رضی اللہ ان کے پاس بچوں کے پورتہ کھانا گھر پر تھا فوراں گھر گئے بچوں کھانا مت کھلانا میں بھی آتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہا اللہ کے سلی اللہ آپ کے مہمان میں لے جاؤں گا وہاں لے گئے ام سلیم رضی اللہ انہاں نے بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دیا بچے سو گئے پھر شہر نے کہا چراغ بجا دے ایسا ہم اظہار کر رہے ہیں کہ ہم سب کھانا کھا رہے ہیں لیکن ہم نہیں کھائیں گے دونوں میاں بیوی مہمان کو کھانے دو چراغ بجا دیا کی تیلز بجیاں کم تھا مہمان نے کھا لیا ہے دونوں نے نہیں کھائے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ ان کی صفت بیان کی صحابہ کی اپنے آپ کو ضرورت ہونے کے بعد بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں یہ صحابہ اب اگر کوئی دوسری بیوی ہوتی دعوت و تبلیغ کا مزاج نہیں ہوتا تو کیا بولتی ایک تو میں بھی بھوکی مجھے نہیں کھنا رہے بچوں کا بھی کسی اور کو کھلانے کی بات کر رہے ہیں یہ کیا کہہ رہی ہے بہت اچھا ایڈیا ہے نبی کا مہمان ہمارا مہمان بنیں گا لاؤ بچوں کو بھوکا سلائیں گا میں بھی بھوکی رہا ہوں یہ دعوت و تبلیغ ہے یہ شکر گزاری تھی ان کی بہر حالت ایسی طرح شہر کو پناہ